السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ادھر اس ایک ایڈمی کے یوٹیوب چینل پر آپ سبی کا استقبال ہے آج پھر ہم آزر ہوئے ہیں ایک نئی ویڈیو لے کر جس میں من کتابات الندوی کی ردتن ولا ابا بکرن لہا کا اگلے سبق دیکھنے والے ہیں قضیتن ولا ابا بکرن لہا اس کی کچھ عبارت میں نے آگے تک پڑھی تھی لیکن اس کو سمجھنا باقی تھا سو اسی کو پڑھتے ہیں قضیتن ولا ابا بکرن لہا یہ ایک طرح سے انوان کی طرح ہے لیکن ایسا لکھا جس طرح ہے وہ سمجھ میں نہیں آرہا ہے سو انہا قضیت العالم الاسلامی الكبرہ یہ عالم اسلام کا بڑا مسئلہ ہے انہا مشکلت الامت الاسلامیت الكبرہ یہ امت مسلمہ کی بہت بڑی پرابلم ہے مشکل ہے ردتن تنتشر و تغزو المجتمع الاسلامی ارتداد کی جو لہر ہے آنڈھی ہے وہ پھیل رہی ہے اور اسلامی معاشرے کو روند رہی ہے ثم لا ينتبیح لہا حدن اور پھر اس کو کسی کی پروہ بھی نہیں ہے اس کی کسی کو پروہ بھی نہیں ہے اہل علم اور دیندار طبقے میں دیندار طبقے کو اس کی فکر نہیں ہے فضیع یفزعو کا مطلب ہوتا ہے بے چین ہو جانا اور یا پھر فضیع یفزعو کا مطلب ہوتا ہے گھبرانا بے چین ہو جانا آپ کہہ سکتے ہیں قلق ہونا سو اہل علم اور دیندار طبقے میں اس کی پروہ نہیں ہے یا اس کی حوالے سے کسی قسم کی بے چین ہی نہیں ہے لقد قالو قدیما پرانے زمانے میں کہتے تھے قضیعتن ولا ابا حسن اللہ قضیعہ ہے معاملہ ہے لیکن اس کو حل کرنے کے لئے کوئی ابو حسن نہیں ہے اور دراصل یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جملہ ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب کوئی مشکل معاملہ پیش آتا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ وہاں نہیں ہوتے تو کہتے تھے کہ قضیعتن ولا ابا حسن اللہ کے معاملہ ہے اور قضیعہ ہے یعنی ایک معاملہ پیش آ گیا ہے لیکن علی رضی اللہ عنہ نہیں ہے اس کو حل کرنے کے لئے اپنی دانائی اپنی اپنے علم کی بنیاد اپنے حکمت کی بنیاد پر اور وَأَقُولُ اور میں کہتا ہوں قضیعتن ولا ابا بکرن لہا کہ یہ ایک قضیعہ ہے جس کے لئے کوئی ابو بکر نہیں ہے اور ردتن بھی کہہ سکتے ہیں مجھے لگ رہا ہے شاید کتابت کی بھی غلطی ہو سکتی ہے اس طرح ردتن کے بجھے قضیعتن کہہ دیا ہو کیونکہ ایکچول جو اس مقالے کا نام ہے یا اس تحریر کا عنوان ہے وہ ردتن ہے سو آپ ردتن اور شاید نہیں بھی میرے خیال سے وہ قضیعتن ٹھیک ہے کیونکہ جس طرح یہاں قضیعتن استعمال ہوا ہے ایسے ہی یہاں بھی قضیعتن استعمال ہوا ہے سو شاید وہ قضیعتن ولا ابا بکرن لہا ہی ٹھیک ہے یعنی کہ یہ ایسا معاملہ ہے جس کے لئے حضرت ابو بکر کی ضرورت تھی سو یوں قضیعتن ولا ابا بکرن لہا کہ ایک معاملہ پیش آیا ہے معاملہ ہے لیکن اس کے حل کرنے کے لئے ابو بکر نہیں ہے اور آپ سمجھتے ہیں کیا مطلب ہے اس کا انہا قضیعتن لا تطلب حربن یہ ایسا معاملہ ہے جس میں جنگ کی ضرورت نہیں ہے ولا تطلب تہیج رائع العام اور نہ رائع اممہ ہموار کرنے کی ضرورت ہے یا پھر رائع اممہ کو انگیز کرنے کی ضرورت ہے یعنی ایک عمومی طور پر اس کے لئے تحریک چلائی جائے اور پورا ایک ہلا کے رکھ دیا جائے مثلا اس طرح اس کی ضرورت نہیں ہے ولا تطلب تورتن اور نہ کسی طرح کے انقلاب کی ضرورت ہے ولا تطلب عنفن اور نہ کسی طرح کے تشدد کی ضرورت ہے یا سختی کی بلکہ اگر ارتداد کے معاملے میں اگر سختی سے معاملہ کیا جائے گا پیش آئیں گے تو یہ اس کو نقصان پہنچا دے گا یعنی سختی اور اس کو اور بھڑکا سکتا ہے اسلام لا يعرف محاکمت تفتیش اسلام ان محاکمت تفتیش تفتیش کے محاکم کو نہیں جانتا کیا مطلب ہے اس کا اس کو لیٹس سی لا يعرف محاکمت تفتیش محاکم تو کوٹ کو کہتے ہیں عادالتوں کو یا کوٹ کو محاکم کہتے ہیں اور تفتیش کا مطلب ہوتا ہے جہاں پڑھتا ہے پوچھتا تو شاید اشارہ ایسی طرف ہے جو یعنی وہ کسٹڈی وغیرہ کے جو جگائیں ہوتی ہیں جہاں ظلم کیا جاتا ہے اور چیزیں پوچھی جاتی ہیں مثلا مجھے ایسا لگ رہا ہے تفتیش سے اور محاکمت تفتیش سے اور کیونکہ والا يعرف محاکمت تفتیش سے اور ظلم کو نہیں جانتا تو مجھے لگ رہا ہے شاید وہی مطلب ہے انہا تطلوب عزمن بلکہ اسلام میں تو عزم مطلوب ہے عزم مطلوب ہے حمت حوصلہ مطلوب ہے آپ پختہ ارادہ کریں یہ مطلوب ہے اور و تطلوب حکمتا اور حکمت مطلوب ہے آپ حکمت دانائی سے سمجھداری سے کام کرتے ہیں و تطلوب صبرن اور صبر مطلوب ہے وہ احتمالا اور برداشت مطلوب ہے وہ تطلوب دراستا اور دراسہ مطلوب ہے یہ یعنی جو مطلوب نہیں ہے وہ آپ کو کلیر کٹ سمجھ میں آرہا ہے لیکن جو مطلوب ہے وہ سمجھنے کی چیزیں تو انہا تطلوب عزمن عزم تو پختہ ارادہ کو ہی کہتے ہیں آپ پختہ ارادہ کہیے اور بلند حمت مضبوط حوصلہ اس طرح سے یقین محکم عمل پہ ہم شاید وہاں بھی کچھ ایسے ہی مفہوم ہیں و تطلب حکمتاً حکمت کا مطلب بھی آپ سمجھتے ہیں یہ بھی عمومی عمومی مفہوم میں استعمال ہوتا ہے حکمت سے کام لینا سمجھداری سے دانائی سے یعنی آپ کہیں سختی سے کام نہیں لیں گے کسی کوئی بیجا اس طرح کی سختی نہیں کریں گے جہاں شاید سختی کی وجہ سے ہی معاملہ گھڑ پڑ ہو جائے گا بلکہ آپ اس کے بجائے سمجھداری سے ایک منصوبہ بند طریقے سے اور جو کام کرنے کا صحیح طریقہ ہے یعنی اس کے جو کام کر رہے ہیں ایک تو کام کرنا ہے اور جو کام کا طریقہ ہے تو اس طریقے کے آپ فائدے اور نقصانات دیکھیں گے کہ اگر اس طرح سے ہم اس کام کو کریں تو اس کا ہی اثر ہو سکتا ہے اور اس کام کو اگر اس طرح سے کریں گے تو اس کا یہ اثر مرتب ہوگا فائدہ اور نقصان تمام آپ کنسیڈر کرتے ہیں اور پھر کوئی ایک لائح عمل بناتے ہیں کسی ایک کام کو انجام دینے کے لیے تو میرے خیال سے یہی حکمت ہے اور اس کے اور ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن آپ سمجھتے ہیں وَتَطْلُبُ السَّبْرَنْ اور اسلام اسلام سبر کا مطالبہ کرتا ہے یا کہیے کہ یہ جو قضیہ ہے یہ جو معاملہ ہے یہ سبر کا مطالبہ کرتا ہے یعنی ایک تو سبر یہ بھی ہے کہ آپ جذباتی انداز میں کام نہیں کریں گے اور رد عمل کی رد عمل کی مینٹیلٹی کے ساتھ یعنی سوچ کے ساتھ نہیں کام کریں گے بلکہ سبر سے کام لیں گے نتائج کا انتظار کرتے ہوئے اور اپنے طریقے کار کے پابند رہتے ہوئے اس طرح سے سبر کا یہ مطلب ہے اور احتمال کا بھی مطلب ہے بھرداشت کرنا سو دونوں بہت قریبی الفاظ ہے یعنی آپ زود اثر ایسا کچھ نسخہ نہیں رکھتے جس کی وجہ سے جلدی سے جلدی اثر ہو جائے گا آپ کو ایک وقت تک انتظار کرنا پڑے گا ایک لمبی محنت کے ساتھ کام کرنا ہوگا مثلا صبر کا یہ مطلب ہے اور احتمال کا بھی وہی مطلب ہے کہ آپ کوئی ایسا ایک پڑیا نہیں ہے جو آپ کھا لیں گے یا کھلا دیں گے اور اس کا اثر ظاہر ہونے لگ جائے گا لیکن یہ ایک لمبی مدت کا کام ہوگا جس میں آپ کو سبر سے تحمل سے کام لینا ہوگا واتطلب دراستا دراسہ کا مطالبہ کرتا ہے دراسہ کسے کہتے ہیں دراسہ انگلیش میں تو سٹڈی کو کہتے ہیں اردو میں پتہ نہیں اردو میں کیا لفظ ہوتا ہے اس کے لئے میں نے ایک جگہ دیکھا وہاں دراسہ کا مطلب سبق ہے تو وہ تو بہرال نہیں ہوگا سبق تو نہیں ہے یہاں مطلب اور نورمالی دراسہ کا مطلب پڑھنا ہوتا ہے آپ لوگ سب جانتے ہیں جس طرح میں نے کہا دراسہ منس اسٹڈی تو اسٹڈی منس پڑھنا لیکن یہاں دراصل وہ اسٹڈی مراد نہیں ہے پڑھنے والی بلکہ کسی معاملے کو پڑھنا اور کسی معاملے کو پڑھنا کیسے ہوتا ہے مثلا کوئی ایک مثال کے طور پر یہ قضیت اور ردہ ہے تو اسی کو پڑھنے کا مطلب یہ ہوگا یعنی میں ویسے ہی اجمالاً بول رہا ہوں اس میں اور بھی ڈیپ جائیں گے لیکن موٹے طور پر قضیت اور ردہ کے دراسہ یا اسٹڈی کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ ایسے تمام کیسز سامنے رکھیں گے جو ارتداد کی جو واقعات پیش آئے ہیں ان کے بارے میں تمام تمام تفصیلات اکٹی کریں گے وہ کون لوگ ہیں جو مثلا مرتد ہوئے اور ان کا بیک گراؤن کیا ہے ان کی پڑھائی کے لیول کیا ہے ان کا ماحول کیسا تھا اسپاس کیا ماحول تھا وہ کام کیا کرتے تھے مثلا اور اسی طرح سے اسی طرح سے وہ کن وجوہات کے پیش نظر مرتد ہوئے کیا کوئی لالج دیا گیا تھا مثلا یا عقیدے کی کمزوری تھی یا یہ کہ وہ باہر سے جو دعوت دی جاری تھی ان کو وہ زیادہ مضبوط تھی مثلا 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 یعنی اس طرح تمام چیزیں اب یہ تو ہوا اور پھر اس کے بعد اس کو کس طرح سے ہم یعنی اس پہ قابو پا سکتے ہیں اس کے لیے تو یہ پورا اسٹڈی ہوتا ہے اسٹڈی اور شاید مولانا جو کہہ رہے ہیں یعنی علیمیہ صاحب جو بات کہہ رہے ہیں مسلمان پہلی چیز کو شاید آسانی سے سمجھ باتے ہیں جن کو انہوں نے کہا کہ لا تطلبو جس چیز کو لا تطلبو میں کہا وہ شاید یعنی مسلمانوں کے مزاج کا حصہ ہے یا نہیں ہے مثلا لیکن زیادہ قریب تر ہے پھر بھی اور جو جو دوسرا ہے جس میں جو دراصل جس چیز کا مطالبہ ہے انہا تطلب عظمن و تطلب حکمتن و تطلب صبرن واحتمالن و تطلب دراستن کم از کم یہ تو شاید آپ آپ بہتر جانتے ہیں کہ کیا یہ مزاج کا حصہ ہے یا لا تطلبو والی جو چیز ہیں وہ مزاج کا حصہ ہے یا زیادہ قریب ہیں یا جلدی سے مائل ہو جاتے ہیں سو یہ آپ کے حوالے ہیں یہ فیصلہ لیکن بہرحال یہ اس چیز کو سمجھنا ضروری تھا بہرحال تو اس لیے ہم نے تھوڑا سا اس کو ٹائم دیا اور سمجھنے کی کوشش کی صرف انتشاری حد دیانتی اب یہاں خود اس چیز کا جائزہ لیں گے باریکی سے کہ کیوں یہ پھیلا تو کہہ رہا ہے کہ صرف انتشاری حد دیانہ حد دیانہ اس مذہب کے پھیلنے کی وجہ راز لیماذا انتشارت حد دیانت تو فی شرق الاسلامی اب کچھ سوال اٹھائے ہیں کہ یہ جو مذہب ہے یہ مشرق اسلامی میں کیوں پھیلا لیماذا استطاعات انتغزو المسلمین فی عقردارہم کیسے یہ مسلمانوں پر ان کے گھروں میں آہ و لیماذا و لیماذا استطاعات انتو سیطر علی العقول والنفوس هادہ سیطرت القویتہ اور کیسے وہ آہ عقلوں پہ دل و دماغ پہ عقلوں پہ اور دلوں پہ یا دل و دماغ پہ اس طرح کا مضبوط غلبہ پانے پر آہ غلبہ پاسکا یا غلبہ پانے پر قادر ہوگا مثلا انہ کلہ ذالک یطلبو التفکیر العمیق یہ سب گہرے گہرے سوچ غورو خوز کا مطالبہ کرتا ہے یعنی ان سب باتوں کے سوالات التفکیر العمیق الدقیق والدراست الواسعہ یعنی بہرے اور باریک والدراست الواسعہ اور وسیع اسٹریڈی کا مطالبہ کرتا ہے ضعوفہ العالم الاسلامی فالقرن التاسع عشر المسیحی فالدعوتی والعقیدتی والعقلیتی والعلمی وبدہ علیہی العیاء والشیخو خطو عالم اسلام انیس وی صدی ایس وی میں کمزور ہو گیا تھا فی الدعوتی دعوت میں والعقیدتی عقیدے میں والعقلیتی نظریاتی طور پر والعلمی علم و سائنس میں وبدہ علیہی العیاء والشیخو خطو اور اس پر تھکاوٹ اور بڑھاپا ظاہر ہو گیا تھا والاسلام لا يعرف الشیخو خطو والحرام اور اسلام تو بڑھاپے کو اور کمزوری کو نہیں جانتا حرم بھی آپ جانتے ہیں شیخو خطی کو کہتے ہیں اسو میں نے کمزوری ترجمہ کر دیا انہو جدید اسلام تو ہمیشہ نیا ہے کشمسی سورج کی طرح جیسے کہ سورج کل بھی تھا آج بھی سو سال پہلے بھی تھا ایسا نہیں ہے کہ وہ کل کا سورج ذرا زیادہ تیز تھا اور آج کا سورج ذرا کم تیز ہے یا آج کا سورج کم ہو گیا یعنی کمزور ہو گیا یا پرانا ہو گیا وَقَدِيمٌ وہ جدید ہے سورج کی طرح وَقَدِيمٌ کا شمسی اور قدیم ہے سورج کی طرح وَشَابٌ کا شمسی اور وہ جوان ہے جوان سال ہے سورج کی طرح وَلَكِنَ الْمُسْلِمِينَ هُمُ الَّذِينَ شَاخُوا وَضَعُفُوا لیکن مسلمان ہی بوڑے ہو گئے اور کمزور ہو گئے فَلَا سَعَتَ فِي الْعِلْمِ تو نہ تو علم میں کشادگی ہے وَلَا ابتکارہ وَلَا ابتکارہ فِي التفکیری وَالْإِنتَاجِ اور نہ غور و فکر میں اور نہ پروڈکشن میں چیزوں کو ایجاد کرنے میں اور بنانے میں غور و فکر میں کسی قسم کی جدت ترازی ہے وَلَا عَبْقَرِيَّةَ فِي الْعِقْلِ اور نہ ہی اقل و دانش میں کسی قسم کی کا امتیاز ہے وَلَا حَمَاسَتَ فِي الدَّعْوَةِ اور نہ ہی دعوت رسانی میں جو دین کی دعوت میں دراصل وہ جوش ہے وَلَا عَرْضًا جَمِيلًا وَمُؤَثِّرًا لِلْإِسْلَامِ وَمَزَایَهُ وَرِسَالَتِهِ إِلَّا النَّادِرَلْقَلِيلًا اور نہ خوبصورت پیشکش ہے پریزنٹیشن ہے خوبصورت اور امپریسیف بیوٹیفول اور امپریسیف پریزنٹیشن ہے اسلام کی اسلام کی خوبیوں کی اسلام کے پیغام کی اللہ نادر القلیلہ مگر بہت کم اللہ مادود چند سوائے مادود چند یعنی بہت کم عرض کہتے ہے پریزنٹیشن کو پیشکش کو یعنی ہم اسلام کو پیش کریں دوسروں کے سامنے خوبصورت انداز میں جمیلاً وَمُؤثِّرًا مُؤثِّر انداز میں لِلِسلام اسلام کو وَمَزَایَهُ اسلام کی خوبیوں کو وَرِسَالَتِهِ اسلام کے پیغام کو اللہ نادر القلیل مگر بہت ہی کم وَلَا شاید سب کو سمجھ میں آلائی وَلَا صُلَتَ بِالشَّبَابِ الْمُثَقَّفِ وَالتَّأثِير فِي عقلیتِهِم وَلَا صُلَتَ بِالشَّبَابِ الْمُثَقَّفِ اور اس کا پڑھے لکھے نوجوانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے وَالتَّأثِير فِي عقلیتِهِم اور نہ ان کی سوچ و فکر میں اثر اندازی سے کوئی تعلق ہے یا پھر کوئی تاثیر نہیں ہے بلکہ کوئی تعلق نہیں ہے ایسا ہی کہیے یعنی یہ جو اوپر کہا کہ مسلمان وَلَاكِنَ الْمُسْلِمِينَ هُمُ الَّذِينَ شَاخُوا وَضْعُفُوا فَلَا سَعْتَ فِي الْعِلْمِ وَلَا عَبْدِكَارَ فِي التَّفْكِير وَالْإِنْتَاج سو وَلَا عَرْزًا جَمِيرًا وَمُؤَثِرًا لِلْإِسْلَامِ وَمَزَایَهُ وَرِسَالَتِهِ إِلَّا النَّادِرُ الْقَلِيلِ بہت کم لوگ ہیں جو اس حوالے سے یعنی اسلام کا صحیح پیغام مؤثر انداز میں خوبصورت انداز میں پہنچانے کے لئے کوشاں ہیں مثلا تو اس طرح کے بہت کم لوگ ہیں لیکن اس سوچ کا اس دعوتی مشن کا پیغام کا کوئی تعلق نہیں ہے یعنی ہمارے جو نوجوان ہیں مسلم نوجوان وہ ان سب سے بہت دون ہیں پڑھے لکھے نوجوان مصقف کہتے ہیں پڑھے لکھے اور وَالتَّاثِیر فِي الْعَقْلِيَتِهِمْ اور ان کے عقل سوچ و فکر میں کوئی تاثیر سے اس کا تعلق نہیں ہے وَهُمْ اُمَّتُ الْغَدْ حَلَاكَ وَهِی لوگ کل کے کل کی قوم ہیں مستقبل کی قوم ہیں وَالْجِيلُ الْمُرْتَجَا اور وَهِی لوگ ہیں جو وَهِی نسل ہے جس سے امید کی جاری ہے یعنی آگے کے لئے وَلَا مُحَاوَلَتَا لِإِقْنَاعِهِمْ بِأِنِ الْإِسْلَامَ ہوا دین الانسانیتی وَالْرِسَالَتِ الْخَالِدَا اور نہ ہی اس بات کی کوئی سنجیدہ کوشش ہے لِإقْنَاعِهِمْ انہیں اس بات کا قائل کرنے کی کہ بِأِنِ الْإِسْلَامَ کہ اسلام ہی ہوا دین الانسانیتی وَهِی انسانیت کا دین ہے یعنی اسلام ہی دین انسانیت ہے مذہب انسانیت ہے وَالْرِسَالَتِ الْخَالِدَا اور جعویدانی پیغام کا مذہب ہے یا وہی جعویدانی پیغام ہے مثلا وَأَنَّ الْقُرْآنَ اور یہ کہ قرآن پاک ہوا الْكِتَابِ الْمُعْجِز الْخَالِدَ کہ وہ قرآن وہ کتاب قرآن ہی وہ موجزاتی کتاب ہے موجزانہ کتاب ہے الْخَالِد جو جعویدانی ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے الَّذِي لَا تَنْقَذِي عَجَائِبُهُ جس کی جس کے آجائبات ختم نہیں ہوتے آجائب کا یعنی اس سینس میں اس سیاق میں یہ مشہور جملہ ہے تو آپ کو ترجمہ اوبیسلی پتائیے سب لوگ جانتے ہیں اور عجیبتن یا آجائب کا یہاں کیا مطلب آپ سمجھتے ہیں یعنی اس کی وہ جو نکات ہیں اہم قرآن پاک کے نکات ہیں باریکیاں ہیں آپ جتنے جاتے جائیے نئی نئی چیزیں نئی نئی ریموتی آپ کو ہاتھ آتے جائیں گے وہی مطلب ہے آجائب کا وَلَا تَنْفَذُو اور شاید تنفدو یعنی زال کے بجائے دال کے ساتھ وَلَا تَنْفَذُو زَخَائِرُهُ جس کے زخائر ختم نہیں ہوتے وَلَا تَبْلَ جِدَّتُهُ اور اس کا جو نیا پن ہے وہ کبھی بوسیدہ نہیں ہوتا وَأَنَّ الرَّسُولَ هُوَ الْمَعْجِزَتُ الْكُبْرَى کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود صد سے بڑا موجزہ ہیں وَرَسُولُ الْعَجِعَى لِكُلِّهَا اور تمام نسلوں کے نبی ہیں وَأَمَامُ الْعُهُودِ كُلِّهَا اور تمام زمانوں کے امام ہیں راہنما ہیں حادی ہیں وَأَنَّ شَرِعَةَ الْإِسْلَامِيَةَ ہی الْآیَةُ فِي الْتَّشْرِعِ اور شریعتِ اسلامیہ ہی قانون سازی میں بنیادی علامت ہے آیا ہے وَهِي الصَّالِحَةُ لِمُسَایَرَةِ الْحَيَةِ وَقَضَاءِ مَعَارِبِهِ الصَّالِحَةَ اور وَهِي یعنی شریعتِ اسلامیہ ہی یعنی زندگی کے ساتھ چلنے کے قابل ہے مُسَایَرَةَ وَهِی لفظیں جو عموماً ہم کہتے ہیں کاندھے سے کاندھا ملا کے چلنا مُسَایَرَةَ کہتے ہیں سانس سانس چلنا تو زندگی یعنی فطری مذہب ہے چونکہ اسلام فطرت کا مذہب ہے مذہب فطرت ہے تو انسانی زندگی کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت ہے جو جو پہلو جو جو موڑ انسانی زندگی میں آتے ہیں ان تمام کے لیے دین محمدی میں شریعتِ اسلامیہ میں رہنمائی ہے وَهِي الصَّالِحَةَ لِمُسَایَرَةِ وَقَضَاءِ مَعَارِبِهِ الصَّالِحَةَ اور اس کے نیک مقاسد کو پورا کرنے کے قابل ہے وَالْإِشْرَافِ عَلَيْهَا اور زندگی کے نیک مقاسد کی نگہبانی کے لیے هو أنّا الْإِمَانَةَ یعنی قابل ہے هو أنّا الْإِمَانَةَ وَالْعَقِيدَةَ وَالْإِمَانَ وَالْعَقِيدَةَ وَالْعَقِيدَةَ وَالْقِيمَ الْرُّوحِيَةَ روحانی اقدار ہی اساس المدنیت الفاضل وَالْمُجْتَمَعُ الْكَرِيمِ بلکہ وَالْمُجْتَمَعِ الْكَرِيمِ المدنیت الفاضلتی وَالْمُجْتَمَعِ الْكَرِيمِ کے یہ اچھے یعنی ایمان عقیدہ اخلاق اور روحانی اقدار ہی ایک نیک اچھے سیویلائزیشن کی بنیاد ہیں وَالْمُجْتَمَعِ الْكَرِيمِ اور شریف فانہ معاشرے کی بنیاد ہیں المدنیت یعنی لوگوں کا طرز زندگی اور سیویلائزیشن کہتے ہیں المدنیہ کو انگلیش میں الفاضلہ اچھی یعنی نیک جو نیکی کی بنیاد پہ ہو گوڈ اور گوڈنیس کی بنیاد پہ جو قائم ہو وَالْحَضَارَةَ الْجَدِدَةَ الْلَا تَمْلِكُ إِلَّا الْوَسَائِلِ وَالْآَالَاتَ اور یہ کہ جو نئی نیا جو کلچر ہے نئی جو تہذیب ہے وہ صرف وسائل اور آلات کی مالک ہے وَأَنَّ تَعَالِمَ الْأَنْبِيَائِ ہی مصدر العقیدتی والخلقی والغائیات اور انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات ہی عقیدے کا مصدر ہیں اخلاق کا مصدر ہیں اور مقاسد کا مقصد ہیں وَلَا مَطْمَعَ فِي الْمَدْنِيَةِ صَالِحَةِ صَالِحَةِ مُتَّزِنَتِي اللہ بِالْجَمْعِ بَيْنَ الْوَسَائِلِي والغائیات اور بیلینزڈ متوازن متوازن صالح سیویلائزیشن میں کوئی امید کی کوئی امید نہیں ہے کوئی امید کی کرن کرن نہیں ہے نظر نہیں آتی اللہ بِالجَمْعِ بَيْنَ الْوَسَائِلِي والغائیات جب تک وسائل کو اور مقصدوں کو جمع نہ کیا جائے کیا کہنا چاہتے ہیں شاید باریک بات ہے شاید سمجھنے سے تعلق رکھتی لیکن میں اس کو پریفر کرتا ہوں آپ جانتے ہیں کہ عربی ہے تو عربی کو زبان کے حساب سے زیادہ سمجھاؤں اس کے مفہوم کو اور کیا کہنا چاہتے ہیں اس پہ زیادہ نہ توجہ ہو پائے لیکن وہ بغیر اس کے شاید وہ بات ہی جب تک کلیر نہیں ہوتی سو اچھا بھی نہیں لگتا سو اس کو آپ ذرا ایک بار دیکھ لی جائے کہ کہنا کیا چاہتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں سے والا سلطہ سے ایک بات شروع کی ہے بلکہ تھوڑے سے پہلے سے ہی ایک بات شروع کی ہے کہ یہاں یعنی صرف انتشاری حضہ دیا یہ مصدر پھیلا کیسے تو کہہ رہے ہیں کہ مطلب اور یہ سوال قائم کیا کہ کیسے دلوں پہ اور دل و دماغ پہ یہ قابو پا گیا فتح کر لیا دل و دماغ کو نئی نسل کے تو کہہ رہا ہے کہ عالم اسلام کمزور ہو گیا کیا اسلام بھی کمزور ہو گیا اسلام تو شیخوخت کو اور حرم کو نہیں جانتا یعنی بڑھاپے کو اور کمزوری کو انہو جدید انکشمسی وقدیم انکشمسی وشاب انکشمسی وہ سورج ہے سورج وہ نہ کبھی نیا ہے نہ کبھی پرہنہ ہے نہ کبھی وہ بھولا ہے وہ ہمیشہ نیا ہے ہمیشہ پرانا ہے اور ہمیشہ وہ جوان ہے اس کی تابانی تابندگی برقرار ہے اس میں کسی بھی قسم کی کمزوری نہیں ہے میں نے پہلے بھی بتایا تو اسلام سے اس کو تشبیح دی ہے کہ اسلام کی مثال ویسی ہے ہاں البتہ وَلَكِنَ الْمُسْلِمِينَ هُمُ الَّذِينَ شَاخُوا وَضْعُفُوا تو اب کہتے ہیں کہ جب کمزور ہوئے ہیں تو فلاساتہ فر علمی نہ تو علم سائنس میں یعنی علم کے ساتھ میں سائنس اس لیے جوڑ رہا ہوں کیونکہ آج علم کا ترجمہ دراصل سائنس سے ہی ہوتا ہے موڈرن عربک میں اور علم ہے اور سائنس کا مطلب وہ سائنس صرف دنیاوی ہی سائنس نہیں سائنس دینی بھی ہوتی ہے کئی لوگ سائنس کا مطلب صرف سمجھتے ہیں کہ وہ دنیاوی ہے سائنس مطلب علم اور علم مطلب سائنس مثال کے طور پر اسلامیک سائنس یعنی العلم الاسلامی العلوم الاسلامی ایک یونیورسٹی ہے ایک جامعہ ہے تو اس کو کہتے ہیں جامعہ تو العلوم الاسلامی ہے حربی میں اور انگلیش میں کہتے ہیں یونیورسٹی آف اسلامیک سائنسز سو اس طرح سے یعنی کچھ بھی ٹیک سے نہیں ہو رہا یعنی 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 اور نہ اس کی خوبیوں کو اور نہ اس کے پیغام کو اور نہ وہ جوش و خروش ہے اسلام کی دعوت پہنچانے میں الا النادر القلیل سوائے دو چند یعنی دو چند تو نہیں مطلب مادود چند کہیے دو چند کا مطلب دو گناہ ہوتا ہے سو مادود چند یعنی بہت کم افراد ہیں اب جب کم افراد ہیں اور کم ہی اس کا تعلق ہے وہ جوش و خروش نہیں ہے اسلام کو پہچاننے میں اور پہنچانے میں دونوں طرح سے اور نہ جو نئی نسل ہے وہ کچھ پڑھ رہی ہے سمجھ رہی ہے دین کو اور نہ ہی وہ دین کو اس طرح سے سمجھتے ہیں نہ ان کو اس بات کو قائل کرنے کے لئے کسی بھی طرح کی کوشش ہے یعنی جو نئی نسل ہے مسلمانوں کی ہی نئی نسل لے لیجئے یعنی مسلمانوں کی علاوہ نئی نسل دونوں ہی دیکھ لیجئے کہ محاولت الاغناعہم یعنی یہ سمجھانے کے لئے کسی بھی طرح کی سنجیدہ کوشش نہیں ہے کہ ابھی ان الاسلاما ہوا دین الانسانیتی کہ اسلام ہی دین انسانیت ہے اب دیکھیں یہیں سے بات شروع کیے اس کے ہر جملے پہ ہم اچھی خاصی بات کر سکتے لیکن میں نہیں کروں گا لیکن اتنا آپ سمجھئے کہ جو الحاد ہے یا جو ارتداد ہے وہ اس کی بنیاد ہی کہیں نہ کہیں یہ ہوتی ہے کہ انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے اور مذہب کوئی چیز نہیں ہے یعنی مغربیت کی جو بنیاد ہے اس میں یہی ہے کہ انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے اور جو مذہب پرانے ہیں وہ کوئی خاص بنیاد نہیں دیتے تو انسانیت اور یہاں علیویہ صاحب نے بات ہی یہاں سے شروع کی کہ ابین الاسلاما ہوا دین الانسانیتی کہ دین انسانیتی کو اگر فالو کرنا ہے تو پھر اسلام ہی ہے وہ دین فطرت ہے وہ دین انسانیت ہے ور رسالت الخالدہ وہی جاویدانی پیغام کا ہے یعنی وہ کوئی وقتی نہیں ہے ٹیمپیری نہیں ہے کچھ ایک وقت کے لئے ایک دو صدیوں کے لئے بلکہ وہ ہمیشہ کے لئے ہے ورن القرآن ہوا کتاب الموجود الخالد وہ وہی جاویدانی کتاب اللہ تیلہ تنقضی آجائب اب اس کے ہر ہر جملے کی باریکی میں آپ جا سکتے ہیں وَلَا تَنْفَدُو میرے خیال سے تو تَنْفَدُو زَخَائِرُهُ یعنی دال کے ساتھ یعنی مَا نَفِدَتْ کَلِمَةُ رَبِّ وَوَالَ وَلَا تَبْلَ یا تُبْلَ دونوں طرح سے شاید تَبْلَ زیادہ اچھا ہے جددہ ہو اَوَا نَّا رَسُولَهُ الْمَعْجِدَةِ الْقُبرَةِ تو اب آپ کو شاید اس کا پورا مطلب سمجھ میں آرہا ہے اَوَا نَّا شَرِيَةِ الْإِسْلَامِ یہی ہے ایک ایک جملے پہ اس میں اچھی خاصی گفتگو ہے لیکن میں تو اب اتنا نہیں بولوں گا اس پہ سب پہ آپ سمجھتے ہیں زیادہ اچھے سے اوکے البتہ یہ آخری کے ایک دو پوائنٹ دیکھ لی جب آنا حزارت الجدید اللہ تملکو الْوَسَالِ وَلَا لَا تو جو جو انبیاء علیہ السلام کی تعلیم ہے وہ زندگی میں آنے کا مقصد اور ہر ہر کام کا مقصد ہمیں سمجھاتی ہے یا کوئی بھی کام ہمیں کرنا ہے مقصد کیا ہے اس کام کے کرنے کا یا ہونا چاہیے وہ ہمیں سمجھاتی ہے تو وہ انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات سے پتہ چلتا ہے لیکن دنیا میں جو مغربیت ہے مغربی تہذیب ہے الحزارہ الجدیدہ ہے وہ ہمیں وسائل دیتی ہے آلات دیتی ہے یعنی کام آسان ہو جاتا ہے لیکن وہ کام کیوں کرنا ہے اس کا مقصد نہیں دیتی مثلا میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں فور ایگزامپل اور آپ سن رہے ہیں آپ عربی سیکھ رہے ہیں آپ عربی کس طرح سے اچھے سے سیکھ سکتے ہیں یہ جدید تہذیب اور موڈرنیزم آپ کو وسائل دے دے گی اچھے وسائل دے دے گی لیکن وہ سیکھنے کا مقصد کیا ہو وہ آپ کو یعنی انبیاء علیہ السلام بھی تعلیمات سے پتہ چلتا ہے مثال کے طور پر ہمارے یہ ہے کہ اگر کوئی منطق بھی پڑھ رہا ہے اور اگر وہ نیک مقصد سے پڑھتا ہے تو وہ سواب ہے تو وہاں بھی ہمارے پاس مقصد ہے اس منطق کو کیسے پڑھنا ہے کس طرح سے آسانی سے پڑھ سکتے ہیں کیسے وہ منطق آسان ہو سکتی ہے کیسے اس کو آسانی سے بیان کیا جا سکتا ہے پڑھایا جا سکتا ہے یہ جدیدیت میں مل جائے گا لیکن اس کا مقصد کیا ہونا چاہئے یہ انبیاء علیہ السلام کی تعلیماتی سے پتا چلتا ہے سو ایک مثال کے طور پر میں نے آپ کے سامنے یہ رکھا باقی آپ اچھے سے سمجھتے ہیں سب کو تو جب تک یعنی وہ وسائل تو ہمیں مل جائیں گے لیکن ہمیں غائیات کہاں ملیں گی یہ غائیات آپ سمجھ رہے ہیں وَلَا مَطْمَعَ فِي الْمَدْنِيَةِ الصَّالِحَةِ الْمُتَزِنَ اِلَّا یعنی متوازن نیک سیویلائزیشن کی کوئی امید نہیں ہے یعنی آپ ایسا کوئی متوازن نیک سیویلائزیشن قابل سیویلائزیشن قائم نہیں کر سکتے جب تک آپ وسائل اور غائیات دونوں کو ایک ساتھ نہیں لے کے چلتے تو یہی ہے یعنی ظاہر ہے صرف غائیات سے بھی بات نہیں بنے گی وسائل تو لے نہیں ہوں گے دنیا ہے دار الاسباب ہے وسائل تو لے نہیں ہوں گے اور صرف وسائل سے بات نہیں بنے گی ورنہ پھر وہ جدیدیت ہے اس میں کوئی مقصد نہیں ہے زندگی کا تو وہ بات ہو جاتی ہے تو بین الوسائل والغائیات یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں وفي هذه الساعة هجمت اوروبا بفلسفاتها التي تعیبا في تدفینها في تدفینها وتهذیبها كبار الفلسفة ونوابغ العصر وصبغوها بصبغة علمیت فلسفیت يخیل الى الناظر انها غایت ما يصل اليها التفکیر الانسان ومنتها الدراسات والاختيارات ونتاج العقول والبشرية وعصارة التأملات وكان فيها ما يقوم على الاختبار والمشاهدة وتصدقه التجربة وما يقوم على الافتراز والتحكم والتخیل والتوهم وفيها الحق والباطل والعلم والجهل والحقائق الراهنة والتخیلات الشعرية وليس الشعر محصورا في النظم والقواف بل هو في الفلسفة والعلم ايضا اور اس وقت میں في حدثة اس وقت میں حجمت اوروبا یورپ نے یورپ حملہ آور ہوا ہے یورپ نے حملہ کیا ہے حملہ آور ہوا ہے دونوں طرح سے کہہ سکتے ہیں بفلسفاتح اپنے ان فلسفوں کے ذریعے اللہ تھی جن میں جن کی تدوین میں اللہ تھی سے آگے دیکھئے في تدوین یہا و تحذیب یہا جن کو مدون کرنے میں اور جن کو سوارنے میں تعیبہ تھکے ہیں کبار الفلسفہ بڑے بڑے فلسفی ونوابغ العسری اور نابغہ روزگار شخصیت ہیں یعنی ابقری شخصیت ہیں بڑے یعنی عقل مند لوگ بڑے دانشور لوگ یعنی وہ فلسفہ یورپ کے پاس ہے جس کو بڑے عقل مند لوگوں نے بڑے فلسفی لوگوں نے اس کو مدون کیا ہے سوارا ہے اور انتک کوشش کیا ہے یعنی تعیبہ سے وہ مفہوم سمجھ میں آتا ہے وصبغوہ اور اس کو ڈھال دیا ہے سبغہ کا مطلب آپ جانتے ہیں یا رنگ دینا رنگ دیا ہے نا ڈھال دیا بسبقت ان علمیت ان سائنٹیفک اور فلسفیانا رنگ میں دیکھنے والے کو یوں لگتا ہے کہ انہا غایت ما یصر علیہ کہ وہ منتحہ ہے انسانی فکر کی غایت ما یصر علیہ تفکر انسانی وہ انتحہ ہے اس بات کی جس تک تفکیر انسانی پہنچتی ہے یعنی انسانی سوچ و فکر کی وہ منتحہ ہے وہ منتحہ دراسات اور اسٹڈیز کی منتحہ ہے آپ اسٹڈیز کا مطلب میں نے ہلکا سا بتایا تھا وہی ہے والاختیارات اور اختیار آپشنز کہیے یا پھر پسندیدگیاں چوئیسز کی انتحہ ہے و نتاج العقل البشریہ اور انسانی عقلوں کی کا نتیجہ ہے یعنی انسانی عقلوں نے جو کچھ بھی سوچا پوری کوشش لگا کہ جو چیزیں اخذ کی جو نتائج اخذ کی وہ ہے وہ فلسفہ و عصارت و تعملات اور تعمل بھی کہتے ہیں سوچ کو اور فکر کو تو وہ تعملات کا نچوڑ ہے وَقَانَ فِيهَا مَا يَقُومُ عَلَى الْإِخْتِبَارِ اور وہ فلسفہ ان میں سے بہت سے وہ ہیں جو ٹیسٹ پہ ٹیسٹ بیزد ہیں یعنی الاختیبار امتحان پہ اختیبار امتحان کو کہتے ہیں ٹیسٹ کو کہتے ہیں جانچنے کو کہتے ہیں اس پہ قائم ہیں یعنی جن کو جانچا ہے جن کا مشاہدہ یعنی تجربہ کیا ہے جن کا اور مشاہدہ پہ قائم ہے وَتُصِدِّقُوا تجربہ اور ان فلسفوں کو تجربہ بھی ان کی تصدیق کرتا ہے وَمَا يَقُومُ عَلَى الْإِفْتِرَاضِ اور ان میں وہ ہیں ان میں وہ بھی ہیں جو فرض پہ یعنی کہتا ہے نا فرض کیجئے تو اس پہ قائم ہے الافتراز پہ قائم ہے اور تحکم پہ یعنی حکم لگانے پہ قائم ہے تخیل پہ قائم ہے خیالوں پہ اور تواہم پہ بھی قائم ہے یعنی وہ دونوں طرح کی چیزیں ہیں وہ بھی ہیں جن کو جو ٹیسٹ بیز ٹیسٹڈ ہیں مشاہدے پہ تجربے پہ قائم ہے تجربہ جن کی تزدیق کرتا ہے وہ بھی ہیں جو خیالی ہیں یعنی تصوراتی ہیں نظری ہیں آپ سمجھتے ہیں وَمَا يَقُومُ عَلَى الْتَرَى الْتَحَقُمُ وَالتَّخِیرُ وَالتَّوَهُمُ وَفِيهَا الْحَقُ وَالْبَاطِلُ عُسْمَ وہ فلسفوں میں حق بھی ہیں باطل بھی ہیں علم بھی ہیں جہالت بھی ہیں حقائق راہنا بھی ہیں یعنی موجود حقائق بھی ہیں وَالتَّخَيُّلَاتَ شِعْرِيَةَ وَالشَّيْلِ آآ خیالی پروازے بھی ہیں وَلَيْسَ الشِّعْرُ مَحْصُورًا فِى النَّظمِ وَالْقَوَافِي نُوزُومِ وَالْقَوَافِي نَظمِ وَالْقَوَافِي نَظمُ وَالْقَوَافِي نَظمُ وَالْقَوَافِي آآ شَيْرِ مَحْصُورًا نَيْهَا بَلْكَ بُوْفَلْسَفِي مَا بِيهَا اور علم یا سائنس مَا بِيهَا كنت نا اسکو دیکھیں وردت هاده آآ وردت هاده الفلسفات مع الفاتحين الاوروبيين فخضعت لها العقول والنفوس البشرية واذعنت لها وقبلتها الطبقة المثقفة في الشرق وفيها من يفهموها وهم القلة القليلة فيها من لا يفهموها وهم الكثرة الكاثرة ولكن كل مؤمن بها مسحور بسحرها يرى الظرفة والكياسة في اعتقادها ويرى ذلك شعار المثقفين الاحرار اور یہ جو فلسفے ہیں یہ یوروبي فاتحين کے ساتھ یہ یوروبي غزات کے ساتھ یوروبي هملا آبرو کے ساتھ آئے فخضعت لها العقول دلو انسانی دلو دماغ ان کے آگے سر بسجود ہو گئے خضعت کا شاید یہی ترجمہ بہتر ہے اور جھک گئے خضعت کا مطلب ہوتا ہے واذعنت لها ان پر یقین کر لیا وقبلتها ان کو قبول کر لیا الطبقة المثقفة مشرق کے پڑھے لکھے طبقے نے وفيها من يفهموها اور ان میں کچھ لوگ وہ بھی ہیں کچھ وہ بھی ہیں جو اس کو سمجھتے ہیں یعنی ان فلسفوں کو سمجھتے ہیں یعنی سمجھنے والے بھی لوگ ہیں اور یہ کم لوگ ہیں جو ان فلسفوں کو سمجھ پاتے ہیں وفيها من لا يفهموها یعنی مانتے تو بہت لوگ ہیں بہت لوگ لیکن ان میں وہ بھی جو بہت لوگ مان رہے ہیں ان فلسفوں کو ان میں بہت لوگ وہ بھی ہیں کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو اس کو سمجھ بھی پاتے ہیں اور وفيها من لا يفهموها ان میں وہ بھی لوگ ہیں اس طبقے میں جو اس کو نہیں سمجھتے وَهُمُ الْقَثْرَةُ الْقَاثِرَةُ اور یہی لوگ زیادہ ہیں وَلَكِنْ كُلُّ مُؤْمِنِن بِهَا لیکن ہر وہ شخص جو اس کو مانتا ہے اس کے جادو میں مسہور ہے ایسا ہی کہلی جو آپ سمجھتے ہیں اس کا مطلب یَرَ الزَرْفَةَ وَالْقِعَاسَةَ وہ زرفہ کو آپ کیا کہیں گے مجھے لگتا ہے عقل مندی اور کیاسہ کا مطلب بھی عقل و دانش ہے ظریف سے شاید ہو سکتا اور اگر اور بھی کچھ ہے تو آپ دیکھئے گا اس کا کیا مطلب ہوتا ہے وَالْقِعَاسَةَ اَقْلْمَنْدِي اَلْقَيْسُ فِي اَعْتِقَادِهَا یعنی اَلْقَيْسُ مَنْدَانَ نَفْسَهُ فِي اَعْتِقَادِهَا یعنی اسی کو ماننے میں وہ اقل مندی سمجھتے ہیں وَيَرَ ذَلِكَ شَهْرَمْسَقَفِرَ احرار اور ان کو لگتا ہے یہی آزاد پڑے لکھے لوگوں کی کا شعار ہے یعنی جو مغربی فلسفے ہیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہی اقل مندی کی بنیاد ہیں اور دوسرے یہ ہے کہ ہر پڑے لکھے آزاد شخص کا جو آزاد ہے اس کا یہ شعار ہے اب آپ ان سب چیزوں کو اچھے سے سمجھ باتے ہیں سو میری خیال سے یہ یہیں تک ٹھیک ہے آگے ہم دیکھتے ہیں گیارہ صفے ہوئے ملیں گے اگلی ویڈیو میں خیر یہ شیئر کر دیں آپ لوگ بہت کم لوگوں تک اس کی رسائی اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ ایک مفید سلسلہ ہے تو آپ اس کو اپنے دوست آپ کے ساتھ عربی جارنے والوں کے ساتھ شیئر کر دیجئے تاکہ سب لوگ اس سے استفادہ اٹھا سکیں اس طرح کہہ سکتے استفادہ حاصل کرنا فائدہ حاصل کرنا استفادہ کرنا شاید استفادہ کرنا ہی واحد آپشن ہے واحد آپشن ہے استفادہ کرنا افادہ چلیے ایسا اتنی لمبی ویڈیو کے بعد ذہن بھی ہلکا سا روک جاتا ہے سو واتیور تو خیر فائدہ سبھی کو اگر آپ یعنی عربی بے شک جانتے ہوں تو آپ شیئر کر سکتے ہیں سب کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں بہت شکریہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ